موسیقی 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 پریو آج اس وشے کے دورہ بڑی پربک بات ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں بہت سے پرمیشور کے لوگ ہیں جن کے ساتھ سچمش پرمیشور رہتا ہے پرمیشور چلتا ہے پرمیشور کے دورہ باتیں کرتا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کے سنگ پرمیشور نہیں رہتا اور وہ کہتے کہ پرمیشور ہمارے سنگ رہتا ہے تو آئیے آج کے وشن کے دورہ ہم اس بات کو سیکھیں گے اس بات کے دورہ ہم جانیں گے ہم کیسے اس بات کو سمجھیں کہ پرمیشور ہماری سنگ ہے یا نہیں تو جیسا کبھی پڑا گیا ہے لوگوں برائی کو نہیں بھلائی کو ڈوڈو تاکہ جیویت رہو اور تمہارا یہ کہنا سچ ٹھہرے کے سیناؤں کا یہ ہوا پرمیشور تمہاری سنگ ہے دو ایک بڑی پرمک باتیں ہیں انہیں واسطہ میں پرمیشور جس کے سنگ رہتا ہے اس کا سوچ اس کا وچار اس کا جیون اس کا سبحاؤ عام آدمی کا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کبھی چوڑے مارک پر اور کبھی سکرے مارک پر جیسا بھی ہم نے پڑا یہ لوگوں برائی کو نہیں بھلائی کو ڈوڈو مطلب زندگی کی ہر پرشتی زندگی کے ہر حالات میں وہ وقتی بھلائی 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 جیتا ہے یہ اس بات کا پرمان ہے کہ پرمیشور اس کے سنگ ہے کیونکہ یہ بات بڑی ست ہے کہ پرمیشور جس کے سنگ ہے وہ برا کر ہی نہیں سکتا اس کے ذہن میں اس کے وچار میں برا وچار آ ہی نہیں سکتا دیکھیں ہم یہاں پر نیائے نہیں کر رہے ہم دوشار اوپر نہیں لگا رہے لیکن اس بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کس کے سنگ نہیں برائی کو نہیں بھلائی کو ڈونڈو اس بات اور تھوڑا سا مانگے بڑھائی لیتے ہیں کیوں بھلائی کو ڈونڈے کیونکہ بھلائی کو لے کر دنیا کے لوگوں کے بڑے کٹے میٹے تجربے ہیں لیکن پھر بھی پروو کا وچہ نے کہتا ہے اس لیے بھلائی کو ڈونڈو تاکہ تم جیویت رہو پریو ہم اس جیون کی بات نہیں کر رہے ہیں جس جیون کی سیمہ ساٹھ ستر یا اسی ورش تک ہوتی ہیں پران تو اس جیون کی بات کر رہے ہیں جس جیون کی پرتیگیا ہمارے پرہو نے دی جس جیون کا کبھی انت نہیں ہوگا انت ہوگا اسے لیے بھلائی میں لگے کچھ ایسے بھی لوگ تھے پرمیشور جن کے سنگ تھا اور انہیں نہیں لگتا تھا کہ پرمیشور ہمارے سنگ ہے اور جن کے سنگ پرمیشور تھا انہیں لگتا تھا نہیں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہے جس پرکاس پر سکتے نیائیوں کی پستر اور اس کا اچھی عدیاء اور تیرہ پرمیشور پرمیشور سے کہتا ہے یہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہوتا تو یہ ویپتی ہم پر نہیں پڑتی پوری کئی بار جی ہوتا ہے جب سمسی پریشانیوں سے ویسمتہ سنگ 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 ویپتی سنگ گزرتے ہیں تو ہمارے من میں ویرط کا ویچار آجاتا ہے کہ پرمیشور سے نہ خوش پرمیشور سے روٹ گیا پرمیشور میں پرمیشور میں نہ پسند کرتا ہے سارے بھلائی کار کر دیکھ لئے سمسی اور ویپتی کی ویسی کی ویسی بنی ہوئے ہے بیویل میں جتنے بھی آتم کی یو دہ ہوئے ہیں جتنے بھی دھرمی لوگ ہوئے جتنے بھی آتم لوگ ہوئے جتنے بھی پروک سیوک اور وشیس لوگ ہوئے ہیں ایسا ہوا نہیں کہ جیون میں ویپتی نہ آئی ہوں ویپتی کا آنے کا مطلب یہ نہیں کہ پرمیشور ہماری سنگ ہے پرمیشور کیا ہوتا ہے جب ویپتی ہمارے اوپر آتی ہے پرمیشور ساتھ بار گرے گا اور پرمیشور سے اٹھا کے کھڑے گرے گا اور جب دوشت ویپتی میں گرتے ہیں تو پڑے ہی رہ جاتے ہیں ہاں تو اس بات سے بھی ہم اس بات کو سمجھ جاتے ہیں پرمیشور جس کے سنگ ہے ویپتی آئیں گے اس کے دیون میں لیکن ویپتی میں سے کھڑا ہو جائے گا لیکن جب دوشت کے جین ویپتی آتی ہیں تو وہ پڑھا ہی رہتا ہے تو اس لیے ہم اس ریتی سے جاتے ہیں کہ پرمیشور ہماری سنگ ہے یا نہیں ہم پرانے نیم میں ایک جگہ اور پڑھ سکتے ہیں یرمیہ کی پستک اپنی دروتہ کو سامنے رکھ کر کہتا ہے کتنا بڑا کاری میں نہیں کر سکتا تو ان کا مو دیکھ کر مت ڈر کیونکہ چھڑانے کے لیے میں تیرے سنگ ہوں پرمیشور یرمیہ سے ایک بہت بڑی لڑائی لڑنے کے لیے کہتا ہے اور یرمیہ اس بات کو جانتا ہے کہ جو میرے شتر ہیں میں ان کا مقابلہ کسی حال نہیں کر سکتا لیکن پرمیشور کہتا ہے کہ میں تیرے سنگ ہوں پریو اس سے میں تو بڑا بھاوک ہو جاتا ہوں اور ایک بڑی پیاری بات میں کہہ سکتا ہوں کہ واسطہ میں جس کے سنگ پرمیشور ہے آج ہم دنیا کے لڑائی اور دنیا کے ید کی بات نہیں کر رہے ہم زندگی میں بہت سی بات کو لے کر سنگ کرتے ہیں بہت لڑائی لڑتے ہیں لیکن یعنی پرمیشور ہمارے سنگ ہے تو آپ زندگی کی بڑی سے بڑی سے بڑی لڑائی آپ جیت جائیں اور آپ کو کوئی بھی ہانی نہیں ہو آپ وہ کر جائیں جسے آپ کا دل دماغ من کہتا ہے میں یہ کر نہیں سکتا اور آپ وہ کر جائیں گے اور آپ وہ کر گئے اس کا مطلب پرمیشور آکھے سنگ تھا ہم کیول جذباتی طور پر اپنے آپ کو ایسا کبھی نہ سمجھائیں کہ پرمیشور ہمارے ساتھ ہم ایسی پریشتیوں کے دورہ سیکھ جاتے جاچ لیتے پرخ لیتے پہچال لیتے کہ پرمیشور ہمارے سنگ ہے یا نہیں اور ہوں گے کیونکہ بچانے کے لیے میں تیرے سنگ رہوں گا پریو دنیا کی بہت سے چیزوں پر دنیا کے بہت سے لوگوں پر دنیا کے بہت سے کاریوں پر ہم بھروسہ کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے بل پر اس بڑے کاری کو کر پائیں گے لیکن پریو کئی بار چیزیں بے باتیں بے لوگ بے سادھن ہماری پراجے کے کارن بن جاتے ہیں لیکن جیسے ہم نے پڑا پرمیش اور یرمیان سے کہتا ہے تجھے لڑائی لڑنی ہیں ان سے مت بر ان کی گنتی کو دیکھ کر ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کر ان کے سفائیوں کو دیکھ کر مد در پرنتو میں تیرے سنگ ہوں یہ دن میں سرل شدوں میں بہت تھوڑی شدوں میں یہ دی میں اس بات کو کہوں پریو لڑائی زندگی کی چھوٹی ہو یا بڑی ہو جو ہمارے وشواس کے جو ہماری پوطرتہ کے جو ہماری آتمتہ کے وردج لڑائی ہے آپ ہر لڑائی کو جیتیں گے جیتیں گے اور جیتیں نہیں بابل میں بہت لوگ ہوئے جنہوں نے بڑے بڑے کاری کی واسطبقت اگر دیکھی جائے تو کرنے والے وہ نہیں پرند جو ان کے سنگ تھا وہ یہوا پرمیشت سینہ کا پرمیشت ان کے دورہ انہوں نے بڑے بڑے کام کی پرند نیم میں یعنی موسیٰ کی ذکر نہ کی جائے تو بات ادھوری سی رہ جائے گی ہم پڑھ سکتے نیر گوھر کی پسطک اس کا تیسرا دیائے اور اس کے گیارہ اور بار پت میں کچھ سریتی سے لگا ہے میں کون ہوں جو فیرون کے پاس جاؤں اور اسرائیلیوں کو مصر سے لے آؤں پرمیشن نے کہا نشے میں تیرے سنگ ہوں مصر کہتا ہے کہ میں فیرون کے پاس جانے کے لائق نہیں ہوں میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوں لیکن پھر وہی بات پرمیشن سے کہتا ہے کہ مط در میں تیرے سنگ ہوں اور پری سنسار کی حرچی پر ایک بار کو سندے کر لینا لیکن جس نے چاند سورت ستار پرتیوی آک آش بادل آپ اور مجھ کو بنایا ہے یا وہ کہتا ہے کہ میں تیرے سنگ ہوں چل دائیں بہت چیزیں آپ کو نراش کرنے کی نظر آسکتی ہیں بہت بات آپ کو بہیویت کرنے والی دکھائی دے سکتی چیونت ہوا تمہارا کہنا یہ سچ ٹھے کہ پرمیشور تمہارے سنگ ہے تو ایک بات اور میں آپ کو بائیویت سے بتائی دینا چاہتا ہوں نیائیوں کی پوشتہ چھے عدیہ سولہ پر یہاں پر کچھ سریتی سے لکھا ہے گیدون سے یہوہ نے کہا نش میں تیرے سنگ رہوں گا اس لیے تمہیں ریانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک منش کو ایک وقت ایک بہت بڑی سینہ اور راجہ کے ساتھ بہت بڑی پر جا ہے اور پرمیشور اس سے کہتا ہے گیدون سے تُو مقابلہ کر اور میں تیرے سنگ ہوں پھر یوں بائیبل میں سے ایسے سیکھ ورڈل اور برطان تھی مل جاتے ہیں کہ جس جس کسی وقت سے پرمیشور نے کہا چل میں تیرے سنگ ہوں اور میں تیرے سنگ ہوں پریو اس نے بہت عدبود کاری کر دیا اور چاہے وہ لڑائی رہی ہو چاہے کوئی عدبود کاری رہا ہو یا وہ بات جو مرش کی مدی طاقت یوگتہ شمتہ سے اسمب ہو ہے وہ کاری اس وقت نے کر دیا جس کے سنگ پرمیشور ہے پریمہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں دنیا میں بہت کچھ آپ نے بٹور لیا ہوگا بہت تی چیز پر بھروس کر لیا ہوگا میں تو یہ بتانا چاہتا ہوں زندگی کا کوئی بھی کاری کرنے سے پہلے کوئی بڑی سے بڑا کاری کرنے سے پہلے کسی بڑی سے بڑی چیز کا سندرش کرنے سے پہلے ایک بار کوئی جانچ لیجیے کی کیا وہ سرب شکتیمان پرمیشور میری سنگ ہے جو جے کو دینے والا پرمیشور ہے جو جے بانت کرنے والا پرمیشور ہے حقیقت ہے کہ ہم کوئی بھی ہار کو پسند نہیں کرتے ہار کسی کو اچھی نہیں لگتی جیمین میں ہار نہ نہیں چاہتے جیمت پرمیشور کو جیمت سورج ستار پرتوی آکاش بادل کو بنایا جیمت بات کو ہماری اور ہے یدی پرمیشور ہماری اور ہے تو ہمارا ویروضی کون ہو سکتا ہے مطلب کوئی بھی ویروضی نہیں ہو سکتا دنیا کی بڑی سے بڑی دشت طاقتیں بھی اس بات کو جانتی ہیں جب انہیں پتا ہوتا کہ پرمیشور اس کے سنگ ہے وہ بھی در کے نار ہو نہیں کرتے تھے اور نا یشو مسی کے پیچھے چلتے تھے اور انہوں نے یشو مسی کی چیلوں کی طرح کچھ کاری کرنا شروع کر دیا جیسے وہ بھی کچھ دشت آتما کو یشو مسی کے نام سے نکالا کرتے تھے یشو مسی کے نام میں سامر تھے لیکن ایک بار ایسا ہوا ان دشت آتما نے ان لوگوں کو یشو مسی پر اشوا نہیں رکھتے تھے لیکن یشو مسی کے نام سے کاری کرتے تھے وہ دشت آتما ان پر جبتی لگ کے اوپر اور پریہ دشت آتما نے پتا کیا کہا ہم پترس کو بھی جانتے ہوں اور پولس کو بھی جانتے آتما اُن پر جھپٹی اور کو دوڑایا ننگا کر کے وہاں سے بھاگا دیا کہنے کا تات پر یہ ہی ہے یعنی پرمیش ہماری سنگ نہیں تو دشت کا آسانی سے ہم نشانہ بن جائیں شکار بن جائیں اور جو انجام ہوگا بڑا شرم ناک ہوگا جو انجام ہوگا بڑا دکھدائی ہوگا اب سندر ایک پد ہے جکار کی پست اس کا آٹھ حد دیا اس کا تئیس پد پریہ ہاں پر کچھ سریتی سے دکھا ہے ایک یہودی پرش کے وستر کی چھوڑ کو یہ کہہ کر پکڑ لیں ہم تمہارے سنگ چلیں کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ پرمیش تمہارے ساتھ ہے بڑی ایک مجبوط بات آپ کو بتائی دینا چاہتا آپ کے سنگ یہ پرمیش ہے آپ کو اپنی زبان سے کہنے کی آوش شکتہ نہیں پڑے گی کہ پرمیش ہماری سنگ ہے اکسر بہت بات لوگ بہت خدا ہماری ساتھ پریو آپ کو اپنی زبان سے اپنے شبدوں میں کہنے کی آوش نہیں پڑے گی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے پرمیش ہمارے ساتھ ہے پرمیش کہیں گے کہ پرمیش تمہارے سنگ ہے جیسا کبھی ہم نے پڑا کچھ لوگوں نے اسے کہا ہمیں اپنا وست نہیں چھولینے دو اس لیے کہ پرمیش تمہارے سنگ ہے وہ اس پرمیش کا تمہیں مل رہا ہے وہ اس پرمیش ہم کو بھی مل جائے تاکہ تمہارا کہنا یہ سچ ٹھہرے کہ پرمیش ہمارے سنگ ہے آپ کے کام آپ کا جیون سب کش دکھا 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 پریہ آپ نے دیکھا ہوگا وقت کے ساتھ سمئے کے ساتھ بہسی چیزیں بہسے لوگ بہسے کار بہسی بات آپ کے جیون میں آئی ہو چلی گئی بہسی بات وں سے آپ کو دھوکہ ہوا یہ جیرہ سابی آپ یشو مسی پر شواس رکھتے ہیں تو میں بڑے ہے آپ کے ساتھ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کیا آپ وغیر اس پرمیش کے ایک اچھا جیون جی سکتے ہیں کیا وغیر پرمیش آپ پاپ سے اندکار کی شکتیوں سے شیطان کی بات سے مری بات سے آپ جیت سکتے لڑ سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے کہ آج سے وہ پرمیش اور آپ کے سنگ رہے بڑھے ساری بات لیکن آج دو بات بتانا چاہتا ہوں پرمیش اور دو بات بتانا چاہتا ہوں یعنی ان باتوں سے اپنے جیون کو تیار کر لیا پرمیش آپ کے ساتھ آج سے رہنے کی لئے تیار ہو جائے گا دوسرا قرنطی تیرا دیائے پڑھ لیجے یعنی آپ کے پاس دوسرا قرنطی تیرا دیائے اور گیار اپن یہاں پر کچھ سیری تیسے لکھا ہے ایک من رہو میل سے رہو اور شانتی کا داتا پرمیش تمہارے ساتھ رہے گا اور زیادہ کاری نہیں کرنے دو کاری کرنے آپ کو ایک من رہو آپ بھی پربو کے جنے میں بھی پربو ہم سب لوگ ایک پربو کے جنے تو بہت ہمیں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو الگ کر دیتی ہے ہم ان باتوں پر من نہ لگائیں پرن تو لکھا ہے ایک من رہو ایک اور میل سے رہو جب اس بات کے لیے آپ پہل کریے اس بات کے لیے آپ پہل کریے اس لیے نہیں کہ کسی کے سامنے ہمارا اس طرح کم ہو جائے گا اس لیے نہیں کہ لوگ کیا کہیں مجھے یہ اس لیے کرنا ہے تاکہ وہ پرمیشور میرے سنگ رہے ہاں جیسا ابھی دوسرا کرنیو تیرہ کے گیار میں پڑھا وہ پہ لگائے اوہ شانتی کا پرمیشور مدل جائیں گی تو بھاویل میں پرمیشور مسیح کے انیکوں ناموں میں سے ایک نام ہے ایمانویل ایمانویل کا مطلب ہم سب لوگ جانتے بھاویل کے پڑھنے والے یشو مسیح کرنے والے ایمانویل کا مطلب ہے پرمیشور ہمارے ساتھ پرمیشور ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے پرمیشور تو ہم سب کے ساتھ رہنا چاہتا ہے لیکن سب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے پتہ کون اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا جو شریر کے مطابق جو آنکھوں کے انسار جو دنیا بھی درستی سے جو جیون چلنا جینا ویتیت کرنا چاہتا وہ کبھی پرمیشور کے ساتھ رہنا چلنا جینا پسند نہیں کرے گا لیکن واسطہ میں جسے اپنی آتما سے پیار ہے جو ادھار کا بھوکا ہے جو پرمیشور کے رجی میں پرویش کرنا چاہتا ہے وہ چاہے کہ یش مسیح میرا ایمانویل بن جائے اسی بات کو میں پرانی نیم میں تاکہ ہم اس کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ سہبھاگتہ کر سنگتی کر سکے وہ ہمارے ساتھ رہ سکے میں اسی پت پت پھر سے آتا ہوں جو ہم نے پڑا نیائیوں چھے کے تیرہ میں یہ لوگو برائی کو نہیں بھلائی کو ڈونڈو تاکہ تم جیویت رہو ہم سب جیویت رہنا چاہتے ہیں اس مرتی کی جو انت ہے اس کی تو بات چھوڑیے ہم سانسار مرتی سے بچ نہ چاہتے جس سے ہم بچ نہیں سکتے لیکن بائیبل کا سیدان پرمیشن مسیح کہتے جو کوئی اپنا پران بچانا چاہے گا وہ سے کھوئے گا لیکن جو میرے اس سمچار کی اپنا پران کھوئے گا وہ سے بچ آئے گا یہ چاہتے کہ ہماری آتما بچ جائے تو پرین میں آپ کو ایک سیدھی بات بتانا چاہتا ہوں پردن دن کا جیون پل پل کا جیون کبھی بھی آپ اکیلے ویٹی تو مت کریے ہر قدم اٹھانے کہنا سچ ٹھہرے کہ سیناؤ کا یہ بڑی پیاری بات جس پرمیشور کی بات کر رہے ہوں وہ کیسا ہے سیناؤ کا یہ ہو میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا بائبل کی ایک پرمانک بات آپ کو بتائی دینا چاہتا ہوں ایلی شاہ تھا جو پرمیشور کا بھکت تھا پرمیشور کجن تھا اس کے ورد دس ہزار لوگ اکل پنہ کریے ایک وقتی کے ورد یدی دس ہزار لوگ کھڑے ہو جائیں تو ایک وقتی کسی ہاتھ سے کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جائے میں نہیں یقین کرتا کہ وہ دس ہزار لوگ کا مقابلہ کر پائے گا کیا ہوا جب ایلی شاہ کے ساتھ جو ایلی شاہ کا داس تھا ایلی شاہ کا سی وقت تھا وہ گبرانے لگا ایلی شاہ سے بولا سوامی آج ہم بچ رہی سکتے کیونکہ آج تو ہمارے ورد دس ہزار لوگ آرہے ہیں لیکن پریو ایلی شاہ اپنے داس سے کیا کہتا ہے یہاں سے سنیا ایلی شاہ اپنے داس سے کہتا ہے مت ڈر مت ڈر کیونکہ جو ہمارے سنگ ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہ دس ہزار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے وہ ایک پرمیش ہی وہ دس ہزار ایلی شاہ نے اپنے داس کیلئے پرمیش جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ داس بھی دیکھنے لگے اور جب داس نے دیکھا واسطہ میں ایلی شاہ کے ساتھ تو سب شکریہ پرمیش رہے جو انسانی دس ہزار کی تعداد سے بھی چادہ قصہ مرتی ہے اور وہ داس سامان ہو گیا اور ایلی شاہ کے داس ناش نہیں ہوئے پرمت وہ جو دس ہزار لوگ تھے وہ ناش ہو گئے اس کے لئے ایلی شاہ کو اور ایلی شاہ کے داس کو ید لڑنا نہیں پڑا جو ایلی شاہ کی سنگ تھا جس یہ ہوا پرمیش سہنا کے یہ ہوا کی بات کر رہا اکثر گیت گھاتے ہیں سینہ کا ہمارے سنگ سنگ ہے یا کو کا پرمیش اور ہمارا موچا گڑ ہے آریف یا کامل ہے آتم گیت ہے لیکن پھر بہی آپ بات بتائے دینا چاہتا ہوں جیسے کچھ لوگ تھے جن کے سنگ پرمیش نہیں تھا اور انہیں دوڑا دیا پڑی پرمک بات چلی آپ کو بتائے دینا چاہتا ہوں اور اس بات کو کیسے کنفرم کریں پولیس بات کہتا جس کار کو میں کرنا نہیں چاہتا وہ میرے سے ہو جاتا میں اس کو دوسرے سندر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب پرمیش اور آپ کے ساتھ رہگا تو آپ کے آنک سے گلت اور پاپ ہو نہیں سکتا کیونکہ پرمیش ہمارے سندر رہتا ہے تو ہمارے من کو ہمارے بیوی کو ہمارے بدھی کو ہمارے چال چلل کو پھر آپ کرنے چلانے والے ہم نہیں پر تو پرمیش ہو جاتا ہے دیکھ کارل سے کئی سانساری خانی تو اٹھانی پڑ سکتی ہے لیکن آپ زندگی کی ہر پراز ایسے بچ جائیں گے زندگی کی ہر لڑائی کو لڑ جائیں گے اور پریوں ہم ایک بات کہتے ہیں اور وشواس کرتے ہیں ہمارا پرمیش رکھ ہے جی وانت سے بڑھ کر بھی جی وانت جی وانت لوگ تو بہت مل جائیں گے اس دنیا میں لیکن جس پرموک ہم بات کر رہے وہ جی وانت سے بڑھ کر بھی اور جی وانت پر میش ہے ایک چھوٹی سی بات کہ میں آج کی سندیش کو پورا کرتا ہوں دو لوگ آپ میں لڑ رہے تھے ایک کمجور پڑھ گیا تھا اور ایک اس پر بھاری پڑھ رہا تھا تو جو کمجور پڑھ گیا تھا وہ بڑی آواز میں ایک بات کہ رہا تھا ایک کوئی بات نہیں خدا ہمارے ساتھ ہے ہمارے سنگ ہے تو آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں ہماری دربلتہ ہماری ایوگتہ ہماری کمجور ہمارے دوش یہ باتیں میٹر نہیں کرتی میٹر یہ کرتی ہے جب وہ پرمیشور میرے سنگ ہوا تو میری دربلتہ سام مرث میں بدل جائیں گی بائبل میں انیک ایسے چرت رہا ہم نے دیکھے پائے ہیں بڑے سادر آڑ لوگ تھے لیکن جب پرمیشور کے سنگ سنگ چلا انہوں نے بڑے بڑے کاری کر دی اور پرمیشور آپ کے دوارہ بہت بڑے بڑے کاری کرنے کے لئے تیار ہے یاد آپ چانتے کے پرمیشور آکے سنگ رہے آئیے آج کئی پرمیشور دوار کو کھلتا ہوں آئیے میرے ہردے میں آواز کریے پر سالوں سے وہ کھٹ کھٹا پرمیشور سنگ دوار کھل لے گا تو میں سب پرویش کروں اور اس کے ساتھ بھوجن کروں گا اور وہ میرے ساتھ پریو پل 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 بھر میں زندگی اور آپ کی شکتی بدل جائے جب پربیو کا آتما آپ میں وحس کر اور آپ سادر عدوطی نہیں رہنی آپ عدوطی بن جائے گی پر ہم سب کی یہ تمنہ ہے ہم سب کی یہ چاہتے آخری بات ہو سکتا ہے یہ شمسی آپ سے یہ کہ یعنی تُو چاہتا ہے کہ میں تیرے سا رہوں تو تجھے اس کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا اس عادت کا ساتھ چھوڑنا پڑے گا اس مری چیز کو چھوڑنا پڑے گا چیز بات چیز چیز زندگی بیتا رہے ہیں پرسنل لائف جیسے آپ جیتے ہیں ویسے جیتے رہے ہیں اور یشو مسیح بھی آپ کے ساتھ بنا رہے ہیں پر یہ ایسا ہو نہیں سکتا ایک دو سوامیوں کی سیوہ نہیں کر سکتا ایک بار پروی مسیح کو آپ جی آنے دیجئے پر آج آپ کے پاس سے بھاگ جائے گی اور زندگی کے ہر قدم پر آپ چیون چیون ہوتے چلے جائیں اور آپ کا یہ کہنا سچ ٹھہرے لوگ کہ یہ نگرے تو بکواس کرتا ہے خدا ہماری ساتھ ہے وہ جھوٹا ساویت ہو جائے اور آپ کہنا ہے سچ ہرے پرمیشن ہمارے سنگ ہیں اور لوگ آپ کے آنچل کو چھونے کے لیے اتاو لے رہے ہم نے سنا ہے پرمیشن تمہارے سنگ ہے پرمیشن آپ کے ساتھ رہے پرمیشن کی مدد کرے تاکہ آنے والا کل آپ کے جیون میں جیون ہونے سے آگے بڑھ جائے پرمیشن بہت آس دیں آئی پرمیشن دیالون اگرکاری پریمی پتا پربیشن آپ جیون کے پرمیشن سر شکتے مانیں پتا بنتی پرمیشن کرتے اپنے تمام لوگوں کیلئے پرمیشن پرشو کرتے پرمیشن پرمیشن یہاں لیکن وہ سب کچھ انہیں بچا نہیں پائے گا کیول یہ شو بچاتا ہے پرمیشن پتا میں بنتی پرات نہ کرتا ہوں پرمیشن آج سے آپ ان کے ساتھ رہیے جنہوں نے آپ کے وغیر زندگی بتائی ہے تاکہ ان کا جیون عدبت ہو جائے آپ کی مہمہ کا کارٹ بن سکے اس پرات نہ کو پرمیشن مسی کے نام ہو کے مانتے ہیں آمین میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا یہ سندیش اور یہ کارکرم اچھا لگا ہوگا اور آپ چاہتے کہ ہم آپ کے لئے پرات نہ کریں تو میرونی سے دیئے گئے اس نمبر پر آپ ہمیں سمپر کریں فیس بک ٹیوٹر اور ووٹس پر بھی آپ ہم سے دیئے گئے نمبر پر سمپر کر سکتے ہیں ہم آپ کے لئے اوش اور نرنت پرات کریں گے پر آپ کو کیوں بہت سکتے